سارے ملک کے چلے ایک سیاست دان ایک جرہا پیر اچھنا وہ اسنا بیک گرونڈ تک کیا جائے دہ گریب ہونا لیکن جلہ سیاست یا پیری فقیری چھنا میں تک اوہ ماشااللہ بینی ایر ہوئی جنا اس نے کیا بچا جا ہے نہیں دیکھو ایسے جو اصل پیر نینا تھی کہ تسی سیاست اور پیر اور پولیٹیشن کی اور فقیر کی تسان جائیں وہ ایک سا پچھنا کھڑا کرو کہ میں جڑے پینا پراہ چلو جڑے نواقف نہ تھوڑا چننو کی اپنا مختصر تارف رہی شوہا تارف جڑے وہ پھر انہا ہستیاں دائی ہے یا اوزلات دائی ہے بندہ انہا چیز دروار کھڑی شریف دینال تالو پہ اور حضرت نیہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے میرے پردادہ لگ دینے حضرت نیہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے بڑے پائی حضرت نیہ باول بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے سیونہ جی لڑی ویچھو آتی ہے کرم کرے گے مورشد پلے بھاری جاندے سائیں مولا مولا سائیں سائیں مولا مولا سائیں مولا مولاہ مولاہ اللہ تعالیٰ لئے نے اکرامات نہیں ہے اکرامات سائیں جو انسان بہت ہوگا ہے اس کا نیہ لہالرہ سائیں اللہ تعالیٰ نے صرفu کہ انہوں نے اسے پرانی کیا نے دیوار کسا پڑی کسا پڑی کسا مردہ زندہ کیا یا کس طریقہ تو کسی طریقے لیکن اس مجودہ دوری جو اس آسان کی اسابوں میں بلی نہیں نظر اجنا چاہا پڑی اس بلا ہے اللہ کے لئے نیک لوگ اور اللہ کے لئے جوڑی جڑے ہیں انہیں موجود ہیں سلام علیکم جی امید کرنا کہ ساری پر امبرہ ٹھیک ہو سن ہے میں تھونا میس باہر رحیم شوکتر پیال اپنا دیشنا تسان حلم جلز رہا تیاریت ہے تسان کی کھر دیشریف منظر دسنے رہنے ہیں لیکن آج رات کی سپیشل ریکویسٹ ہی مرد باقی صاحب رانی انہیں کو امراکات بھی کرنی ہے انشاءاللہ نکھا جائے کے انٹرانی رہا ہوں باب کی پہلے جلے ہیں دربار شریفا بھی آدھری دینے ہیں کتانا تاپرائی تیم پر آئیوں دربار شریفا میں تقریب ہوں دو سالہ ماہ کندہ وہ کچھ جنہ سے کھنو لئے ہو یطنی جو جناہوں نے ہی خیلے ہوں مارجانہ فتاح سے لبنہ مارجان روز ان لوڈی میں سوڑ تکھنے ہیں مرے جنہوں کی وہ شاعریفا مارجان لے دونگا انشاءاللہ جلے اندر دربار شریف نے اندر آئی گیا انشاءاللہ 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 شیئر کرسا پہلے مزارشنہ پیرے شاہ غازی دنبری یا نےently سرکار رحمت اللہ حلی محمد پاک ایمت اللہ علیہ جنہ کی رونیہ کشپ ہے اندر پیر شاہ غازی دمبیاں نے سکارت سیف و محلوک پیرد البابی کشیر ایشنا بابی کشیر ایشنا بابی ایشنا بابی بسم اللہ علیہ و ارض کرونا زیران زبران مدہ انشدان آئیا تیری شان دے ویچ اس طریقے نہ باقی شیر مینی ہے ایشنا باقی شلنے اندر دربار شریف ایتواشوا بنگنے اندر انشاءاللہ جنہیں اللہ تعالیٰ سارے نیک حاجتان قبول کرن اللہ تعالیٰ بائی چارہ اتفاق سارے ازاد کشمیر کی حیر فرماؤن تجرہ سارا مقبوضہ کشمیر ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی ازادینی دولت اللہ معاملہ عطا کرن باقی ہے جو چمدد کرتا تومج ہانا آند چانگیاں دے سنگ لگ کے مارے تار جاں دے چانگیاں دے سنگ لگ کے مارے تار جاں دے کرم کار جے مورشد پلے پارے جاں دے کرم کرے گے مرشد پلے باری دیاں دے موٹھا کہیں گے دواسہ بنایاں پھر ان چھا لو آجا سکنا پہ جا تار مرشد دے ہوئے ہوئے پھرن جو باتی ہار جاندے ہوئے ہوئے پھرن جو باتی ہار جاندے سائن مولا مولا سائن ہن چھو مولا پھرن جاندے دربال شریف نے آگری دیش ہوئی ہے باقی تکریہیں لنگر شریف لنگر تقسیم نہیں کرنے بے آئی جو آزان میں ہی ہوئی ہے کہ اس شانہ ٹیم میں ہوئی گیا نماز پر ساں تکریہ انشاءاللہ میاں صاحب نے کہا چھوڑے باقی تکریہیں لنگر شریف اسیں کیا لبنا کینکہ مشاورہ کیا جتا ہے صدقہ یاد صلی اللہ یارمی شریف دی جائے نا کورا بڑھیں گے جاؤ یارمی شریف تکریہ باقی تکریہ باقی تکریہ باقی تکریہ انشاءاللہ اس طریقے میں میاں صاحب کلام بغیرات نہیں انشاءاللہ کوشش کرسکر پرالا بھی گیا میاں صاحب اس طریقے میں ناام نہیں ازان ہونے کے لیے اتصال ازان میں سنو دلال دربال شریفنی زیارت میں کریں موسیقی ہی آدھا بلائب ہی آدھا بلائب اللہ رب اللہ موسیقی نظرین جو لوگ مدینہ پاک گئے وین خوبی بارکو سم دوا کرو اللہ پاک کا سان کی بھی پا پر کر رہے مدینہ پاک اتھے مسجد نبی ویچ ماشاءاللہ بلگیاں مواربو آریان ابو خریرہ رزید الرانہ ہاں جینا کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے قریبی حدیث آنا آیا جانباپ ابو حریرہ نا مطلب ہے کہ ولیا نا پیار کرنے لاتا ہے اسا ہم اکھر شریف آئے ساں مسئلہ لنگل شریف کھا دا تو تم نکھتے ہیں دا ولیا سنگلی آئی کے ماشاءاللہ بڑی سونیے موسیقی موسیقی دربار کھڑی شریف کافی پینا پڑا اوبرزیز چیرے پوری دنیا نے اندر انہیں ماشاءاللہ مرید وسلم میاں صاحب رہنے کلامی رومیا کشمیری بھی آخر جاناں ہیں یارمی شریف مختلف لوگ کشنے اس طریقے نہ دربار شریف پہ انشاءاللہ جلسانے کی نیست ہے مارے نا میاں محمد باکش عمر احمد اللہ انہیں سب زیادہ دربار سجادہ نشین جلسانا میاں عمر باکش صاحب موجود ہیں آئی جو انہیں نکل کرنے ہیں ماری بھی پہلی دفعہ ملاقات ہیں شخصیت اللہ میں بھی بڑا متاثر ہوئے ہیں کہ ایک اچھے احلاق بڑے پیار محبت ہے خاص طور پر مہمان نواز بڑے اچھے ہیں دوسرے بتا کہ سارے آزاد کشمیری میں مہمان نوازی پورے دنیا نے درمشہ ہو رہا ہے باقی آئی جو انہیں نزدیک آئی ہیں اسلام علیکم والیکم اصلاح و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ سبت پہلے دو سانے بہت شکریہ جلا دوسرہ مصفیات نوازی کی طرف دیتا سبت پہلے دو میں جلے پہنے پڑا چلو جلے نواقف تھوڑا چلو کی اپنا مختصصد تارنف رہی شکرا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبت پہلے میں آپ دا اور آپ تی پوری ٹیم دا شکر گزاران اور کی طور پر اپنی گنا گو مصروفی دے باوجود نکالے آئے اور اسے تشویق لے کر آئے تعریف جڑا ہے اور پھر انہا ہستیاں دے یہ یا اوزلات دے یہ بندہ انا چیز دروار کھڑی شریف دینال تعلق ہے اور حضرت نیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے میرے پردادہ لگ دے نے حضرت نیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑے پائی حضرت نیہ باول بخش رحمت اللہ علیہ نے اسی انہا دے لڑی وی چھوانے اور انہا دے ہی کین تھے حضرت نیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب معروف آپ کے جری کتاب ہے سیف ملوک آپ نے تحریر فرمائی ہے تیتی سال دی عمر دی رجی اور نیہ صاحب رحمت اللہ علیہ لے دا جرا خانوادہ ہے نیہ صاحب دے درجہ باقی قبیلہ کمبہ وہ دربار کھڑی شیف ویچ ساڑھے تین سو سال تو انہا دے خیام پزیر نے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ لے دے والد مہترم میاں صاحب دے دادا اور پردادا تمام دے مزار جڑے نے اتھی کھڑی شیف دیندری موجود نے ساڑھے خاندان دے جلا کی میاں صاحب دے دار خاندانے وہی پندرہ کار میں ساڑی اتھے کھڑی شیف دے اور جنہا بکی وہ اکسریہ جڑیہ ہو جس فرہ برطانیہ مقیم نے کچھ کار جڑے نے اتھے دربار شیف دے ٹھیک ہوئی گیا ماشاء اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ لے دوسرا میاں صاحب نے گل کیتی ہے اتھے ارسان کی دو مزار ندرشنے دوسرا پیر شاہ غازی دملیاں لے سکتا ہے ارسان دے بسکلی کھڑی شیف دے جرا آغاز خانقائی سلسلے وہ حضرت پیر شاہ غازی قلندر رحمت اللہ علیہ لے ان معروف دملیاں لے سکتا ہے حضرت پیر شاہ غازی قلندر رحمت اللہ علیہ لے بنیادی طور پر کھڑی شریف آب دی ایک نشیست گاہ آمدی بیٹکوں دی دمڑی والی سرکار دیا مختلف بیٹکوں سے ایک ٹوڑے علاقے دے جو ملوٹ چکسواری دیکھو تو اسی یقین ان گئے ہو سکتا ہے وہ سرکار دمڑی والی سرکار دیا دمڑی والی سرکار دیا کھڑی شریف بیٹک پھر بوڑا جنگل دیا دینے دے کھولتی لی مختلف بیٹکوں سے آب دیا حضرت پیرا شاہ غازی کھلندر ہے سلاح کے وچے اکثریت کسرت دیا تشریف لائے کے آمدیوں دے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی آپ دے حوالے نال اپنی کتاب تذکرہ مقیمی جو فارسی جا آپ نے لکھی ہے اس دے جا آپ ارشاد فرمانے نے کہ دمڑی والی سرکار نے با وقت وصال وسیعت فرمائی حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی لے دے پردازہ جنو حضرت بابا دین محمد رحمت حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی لے جنہاں دے قبر دمڑی والی سرکار دے مزار دے اندر نال موجود ہے حضرت بابا دین محمد رحمت اللہ تعالی لے جڑے نے اے میاں صاحب دے سبکے پڑ دادا سن اور اسی کھڑی شیف دے جتنے بھی صاحب ذاتگانہ سرے تھے موجود اسی سارے انہاں دے اولاد بھی چھو اور آپ جڑے نے آپ نوں دمڑی والی سرکار نے بچپن تو اپنے نال رکھیا آپ دے پرورش بھی فرمائی ہے بیٹا کہ آپ نے پکار دے سن اور دمڑی والی سرکار آپ نے اپنے کنیاں پر بٹھا کے پھیڑ دے رہنے سارا میں حضرت میاں صاحب دے پڑ دادا جی دمڑی والی سرکار نے بوقت وسائل نے وسیعت فرمائی کہ بیٹا انہوں نے دو جگہ نشستہ دلیاں ملنے انہوں نے دو جگہ دلیاں بہت زیادہ پسند ایک بوڑا جنگل پسند ہے ایک کھڑی شیف پسند ہے بوڑا جنگل پسند ہے آپ نے وسیعت فرمائی اور بہت ساری چیزیں اپنے ارشاد فرمائیاں پھر کھڑی شیف پسند ہے آپ نے وسیعت فرمائیاں بنیادی طور پر ایسی کہ آپ نے سلسلہ بوڑے جنگل دا ارشاد فرمایا دمڑی والی سرکار نے بہت شہانہ نظام اسی کھڑی شیف پسند ہے کہ دال روٹی کاؤ گے قدی میمان رجاؤ گے قدی نہیں رجاؤ گے حضرت بابا دین محمد رحمت اللہ تعالی میاں صاحب دے جلے پرداد ہے انہاں نے سوچا کہ میں بوڑا جنگل دپنا ہے کہ میری اولاد ایاش ہو جائے گی لہذا کھڑی شیف پسند ہے دال روٹی کھان گیا اللہ اللہ تے پی کرنے آپ دمڑی والی سرکار آپ زخمی بوڑا جنگل ہوئے دینہ دکھ رہے ہیں اور وسائل دو تین دن قبل آپ دمڑی والی سرکار حضرت بابا دین محمد کھڑی شیف لے کر آئے دو تین دن دن پھر آپ دا وسائل ہویا اکتہی آپ دی تدفین ہوئی اکتہی آپ دا مزار بنیا اس سلسلہ شروع ہویا دوسری ایک ویڈیو بھی کافی ہو سوشل میڈیا برو وائرل ہوئی ایسی کہ تساں اپنیاں کبرہ مزار موارک ہیں جنگلی اس مجودہ علاہ دربار شریف میں وہ کبرہ موارک سنگی نظر نہیں ایسی نہیں دیکھو نا مسئلہ یہ ہے ماشاء اللہ ایسی علاقے لئے تعلق دیو اور بہت سارے برطانیہ دیوی کشمیر دین در بھی ایک عرصہ ہو گیا کہ دربار شریف میک موکاف دی تحویی بھی انیس سو ساٹھ یا ساٹھ دی دہائی دیوی جنگلی میک موکاف نے دربار اپنی تحویی بھیج لیا انیس سو ساٹھ کے لئے انہوں تک تقریباً میں ساٹھ سال بڑھ جانے اور یہ بڑا عرصہ ہونا ہے سٹھان سالہ دیویج ایک تاریخ جنگلی دربار کھڑی شریف دی وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ اور تاریخ جنگلیوں مسخ ہون دی دیویج اور بہت ساری ایسی چیزیں بہت ساری مسائلہ تو عورت میاں صاحب دے بے شمار ایسی اشار نے سوشل میڈیا تو اسے اٹھا کے بیگ لو کہ لوکی پڑھی جا رہے ہیں لیکن میاں صاحب دے شہر نہیں میں توڑا انٹرویو چینل دے گال ہو رہی ہے کہ میں بھر ملائے گل کہنا چاہنا ہے کہ سوشل میڈیا جلتے ہیں میاں صاحب دے جلدہ کلام میں میرے خیال بچ جتہ تک میں بیکھا ایٹی پرسنٹ کلام غلط ہے ایٹی پرسنٹ بہت بڑی تعداد ہے ایٹی پرسنٹ کلام میاں صاحب دے ملسوب کا دی جلدہ پڑھا جا رہے ہیں اگر ہے بھی آئینشید وہ بھی توڑ موڑ کر پڑھے جا رہے ہیں میاں صاحب نے سیف ملوک دے اندر تقریباً ساڑھے نو آزار دے قریب اشار آپ نے لکھے ہیں ارضے کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ وقت گزردہ گیا اور آہستہ آہستہ تاریخ جلی ہے وہ مسخ ہوں گئی عام طورتے ائی مشہور ہے کہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شادی نہیں کی تھی دھمڑی والی سرکار آپ دے روحانی پیش واسن تے کھڑی شیف دھمڑی والی سرکار دا مزار ہے یا میاں صاحب دا مزار ہے حالانکہ بات درست نہیں ہے میاں صاحب رحمت كل اللہ تعالیٰ علیہ دے والد دا مزار گئے تھے موجوده میاں صاحب دے دادیا اللہ مزار موجوده میاں صاحب دے پڑھ دادیاں مزار موجوده میاں صاحب دی والدہ دا دادی کا مزار تسی Blackих دربار سے سینڈ دے اندر موجوده دے والدہ وborn دا دا دیگر ہنے دے زیر ہے والد взять اور دادہ بھی ہیں اور آپ دے والد دادا جڑھے نے اگر آپ بڑے صاحب اکرامت اللہ دے ولی ہوئے ہیں جنہاں کثیر تعداد وچھ میاں صاحب نے اپنی مختلف قطب دیندہ تذکرہ بھی کیتا ہے اور دمڑی ولی سرکات سے زیادہ نشینہ مجھوئے ہیں آپ میاں صاحب ایک شعر ہے آپ فرمانے نے کہ دنیا داران دیکھ کر دیندہ بیٹے ولی الہی رب دیشان ہے نا آپ فرمانے نے دنیا داران دیکھ کر دیندہ بیٹے ولی الہی ولیاں دیکھ کر پیدا کردہ میرے بانگ گناہی میاں صاحب رحمت اللہ تعالی دی اس کو سمجھنے دی ضرورت ہے کہ میاں کھڑی شریف خانکہ ہی سلسلہ ہے اس دا آغاز حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی لے تو نہیں ہویا بلکہ میاں صاحب تو پہلے جرے تھے بزرگ موجود تھے وہ آرڑی خانکہ ہی نظام چلے آرہیہ سی اور میاں صاحب رحمت اللہ تعالی دی جرے پیدائش ہے وہ خانکہ ہی سلسلے دے ہوئی چوئی ہے میں آم اکثر سید نصیر بن نصیر گولڑوی رحمت اللہ تعالی آپ بھی انہوں نے کہا میرے لیے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی دی اولاد چلے ہیں پہلے دیکھ خانکہ ہی گولڑا شریف دے نظام پہلے چلے آرہیہ سلسلے لیکن پیر سید میرے لیے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی دی جرے اولاد چلے ہیں پیر نصیر بن نصیر رحمت اللہ تعالی ایک کمال انہوں نے اروج اور مرتبہ اور مقام آپ نے ملے اور پورے گولڑا شریف نے پوری دنیا ویچ جرے ہیں اس نے نوشناس کروا ہے اسے طرح حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی دے دور ایک دستے بیچ آپ نے آ کر اپنی کلم دے ذریعے اپنے کلام دے ذریعے اپنی خدمات دے ذریعے کھڑی شریف نے پوری دنیا ویچ نوشناس کروایا اے بہرزکار ایسی معزد آپ نے کہتے ہیں اور یہ کہ اس گرنے سمجھنے ضرورت ہے کہ کھڑی شرک دا جرے نظام ہے اور دمڑی والی سرکار تو شروع ہے اور اس خاندان دے بچ جتنی بھی سجادتی دور یہ سارا سلسلہ آرہے ہیں اور یہ جتنے بھی نظام روانی ہے یہ سارا دمڑی والی سرکار دا نظام ہے نیا صاحب رحمت اللہ تعالی نے اپنے دور دے بچ آر کے جب یہ اپنے خدمات سے انجام دیتے ہیں بات اے ہویا کہ محق موقعف آگیا محق موقعف تو بعد میرے دادا جیدہ دور سی جو میں موقعف آیا اور پھر اس بعد آہستہ آہستہ تاریخ جب یہ مسخ ہوں گئی مسخ تو مراد اس طرح ہے کہ بہت ساری گلنہ دینیوں نے جنہوں نے حقائق میں کوئی تعلق نہیں ہے عام عوام میں مثلا انہوں نے پھیلانا شروع کر دیتا گیا جان بجھ کے کتا گیا یا نادانستہ توڑ جویا والا عالم اللہ دی ذات بہتر جان دیئے لیکن یہ کم ہویا ہے اور پھر اس بعد میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے تو بعد تو لے کے اس ویلے تک اتنی کھچڑی بن گئی سی نا کہ اس سارے سلسلے درست کرنا اور حقائق منظر عام پر لینا ایک بہت بڑا تارگٹ سی اور بہت بڑے انہیں کے لئے واسے میں نے ترکار سی لیکن الحمدللہ بزرگان دی دعا نال والدین دی دعا نال ترسام پرامان دی دعا نال اللہ تعالیٰ نے حمد و توفیق دی تھی میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ میں دوبارہ شائع کروایاں اور اس دن چار کتابات میں خود بھی لکھی ہیں پچھلے دن دی دوچ میں میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے حیاتر مرتب کی تھی افتاب اکھڑی دینا آتو اور ایک کتاب سترہ بواہ پر مشتمل ہے تقلیم پونے چھے سو سفاہ دی کتاب ہے جی دی دوچہ صاحب میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ مکمل ہسٹری نو کلم بانکی تھی تاکہ آنالی وقت واسے اللہ تعالیٰ نیشان ہے یا کرامت ہونے ہیں کرامت اسی چیز ہے جو انسان نے سوچتو باہر ہوئے اساں بچپن تو یہ اللہ تعالیٰ نے سیرت پرانا تھا اساں پرانا جس نے دیوار کسا کڑی کسا پانی کسا مردہ زندہ کی تھی یا کوئی اس طریقے نہیں لیکن اس مجودہ دورج اساں کی ایساں بھلی نہیں نظر اشنا کیا نہیں یہ کال درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ دے نیک لوگ اور اللہ تعالیٰ دے پرلی جڑے ہیں ہر زمانے دے اندر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ دے نیک لوگ اور اللہ تعالیٰ دے نیک بندے جڑے ہیں جس طرح دنیا تو ختم ہو جانگی ہے تو پھر انڈ ہے اور صرف ساڑی پہچان نہیں ہے آپ کے سوال کے لئے چاہید اگر میں سمجھ رہے ہیں سوال لہوں کہ ایک حال ضرور ہے کہ ملاوٹ بہت ہو چکی ہے ملاوٹ بہت ہو چکی ہے اور بہت سارے بہروپیے جڑے نے لبادہ اوڑ کے اور اس فیلد میں آ چکے ہیں انہاں بہروپیوں نے پہچاندن دے ضرورت ہے اور انہاں دے بھی پہچاند بندے نو آج ہندی ہیں جس طرح بندہ رہے ہیں ہدایت پر ہوئے اللہ تعالیٰ دے جڑے ہیں رہنمائی ضرور کر دے اور رہنمائی ہو گئی جاندی ہے اللہ تعالیٰ دے بہروپیوں تو بچاند بھی ضرورت ہے اور بہروپیے عام طور پر ہیں ایمان دی کمزوری ہے اور اسی بھی بیک لو کہ میں درواز شکتے موجود ہوں بہت سارے اہباب حضرات اپنے زیادہ دعاوشتے ہیں لیکن اکثریت بھی ایمان دی کمزوری دی رہا ان سے انہوں بھی رچی موجود ہیں اللہ تعالیٰ دے نا لیے اللہ تعالیٰ دے نا لیے اللہ تعالیٰ دے نا لیے وہاں تا لیے یہی مسئلہ بہروپیاں دلہ پر زیادہ کام ملان فقیر اوroid اندر کالا کلفی بارون دی سے وہ سجالہ اندر کالا کلفی لبادہ انہوں نے اوریا ہے اور فقیرانہ لبادہ اور کے پر لوکاں نے جذبار دینال کھیل رہنے اور مقصد صرف پیسہ اور دنیا کمانا ہے لہذا ایسے لوکاں کو انہوں نے بچنا چاہیے اور میں سننہا ہے کہ غلطی دونوں اطراف سے ہے دونوں پاس غلطی ہے کیونکہ تو سامی مہتر پر جانا ہے تو میں نے انہوں نے زیادہ ٹائم نہ کینا آخری سوال ہے کہ سارے ملک ایک سیاست دان ایک جوڑا پی رشنا اسنا بیک گرونڈ تک کیا جائدہ غریب ہونا لیکن سیاست یا پیری فقیری چشنا میں ماشاءاللہ بینی نیر ہوئی جانا اس نے کیا بچا دا ہے؟ نہیں دیکھو ایسے جو اصل پیر نے سیاست اور پیر اور پولیٹیشن کی اور فقیر کی دوسان جائیں وہ ایک سا پچنا کھڑا کرو فقیر جوڑا ہے وہ فقیر دی پرواز فقیر دی منزل فقیر دی رفتار گفتار اس کا سلسلہ نظام ٹوٹلی علاق ہے اور تسی اس دی منزل ہے فقیر دی یا اس کا مقام ہے اس مقام نہیں تسی پون سکتے تسی دنیا دار بندے دی مسال فقیر دیلال تسی نہیں کر سکتے البتہ ائی قلد میں پہلے بھی کر رہا ہوں کہ جب تسی قلد کیا کہ مثلا پیسہ اور فیم اور ساریاں جب یہ چیزیں ملک کرنے ہو پر تسا میں ائی عذر کر رہا ہوں کہ جب آپ فقیر ہیں اس کی لالچ نہیں ہیں میاں صاحب رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب سیف ملوک دے وچھ فرمانے نے کہ فقیر میں پیسے دی لالچ نہیں لیکن پیسے دے ہمارے نا میاں صاحب نے ائی بھی کال دی گئی ہے کہ آپ فرمانے نے کہ دنیا دی ہر مشکل تائیں دولت کرے آسانی ڈرد اے کفل اتارے اے بھی کنجی ہے رحمانی ٹھیک ہے آپ نے رحمانی کنجی بھی کیا میاں صاحب نے اس میں گزارش ہے کہ جڑے لوگ لبادہ اور کے فرم حاصل کرنا چند ہیں لوگوں نے جذبات نہ کھیڑ کے انہاں پیسہ رکیہ رکم بصور کردیں وہ بے روپی ہیں اور انہاں لوگوں نے بچوں اے مارز کر رہے ہیں اور اسینی ایسے لوگوں نے مندے جڑے کوئی لالچ راک کے دنیا دی لالچ راک کے اور لبادہ اور کر فقیری روپ دار کر وہاں کے بے بیٹھے ہیں فقیر جڑے ہیں وہ ہر چیز برا ہاں البتہ ہے یہ ضرور ہے کہ اگر تو بنا ارقیدت اور محبت انہاں کے کوئی نظرانہ لنگر باستے پیش کر دائیں اور فقیرانہ لنگر ایسا لنگر ہے کہ تسی ویک لو کہ تسیاد بھی تشریف نہیں ہے کہ ہر خاص وعام باستے ہما وقت لنگر جائے چو بھی گھنٹے دربارہ دے اور وہ لنگر جڑے اہی جلے احباب پیار محبت انہاں کے لنگر جڑے یہ سارا نظام جڑے گیا باقی میرے حیال جیلے جناب نے کہتی ہے کہ پولیٹیشن اور فقیر دیتے ہیں میرے حیال جیلے جنہاں کوئی آپس جڑے مقابلہ اس طرح محبت ہے کہ جزاک اللہ بہت سکر ہے دیتا تھا انشاءاللہ زندگی دیتا پھرکتا نیکس ملاکات ہو سی امید ہے تسان کی ویڈیو پسند ہے انشاءاللہ بہن چل ایک نئے ویڈیو میں ہمارا کاتھ ہو نہیں ہے رب تک فیہ مانے